دنیا ہی ختم کر دیا پورا پنچائی اپنا پنچائی تو ختم کر دیا گریب لوگ یہاں ختم کر دیا اپنے رشتداروں کو مکان کی ایس دیا اپنے رشتداروں کو ہر ایک جو بھی فانڈ ساتھا گورنمنٹ کے طرف سے اپنے رشتداروں کو دیا اور گھروں میں لگایا کیونکہ ان کا ایک آنٹ اگر چاک ڈیج صاحب کروا دے گا تو ہمارا سچائی ادھری نکلے گا ہم جوٹ بول رہے ہیں کہ سچ بول رہے ہیں یہاں تو میرے پاس بھی انہوں نے رشوت لیا ہے مکان کی ایس میں میں نے مکان تو تیار کیا ہے یہ لیا تھا ببلو پیر نے جو نائب سرپیش ہے اس کا دو نام ہیں ببلو پیر بھی اور یہ پرویز بھی اس کا نام ہے اس نے رشوت لیا ہے کیوں دیا آپ نے کمشی ہاں صاحب مجھے کسٹی آئی تھی ایک آنٹ میں ہونے لگے ہمارا پینسے یہ نکال کے دو دو پہلے ہم کو اس کے بعد کسٹی آئی سر پیج دہائر بھی sinners ت کو ڈزالو کرو سر مسئلہ یہی ہے چار سال ہو گئے ہم اسے ہی پڑے ہیں جب سے ان کی کورم بنے ہیں سن پیش نیا بنے ہیں انہوں نے دنیا ہی ختم کر دیا پورا پنچائی اپنا پنچائی تو ختم کر دیا گریب لوگ یہاں ختم کر دیا اپنے رشتداروں کو مکان کیس دیا اپنے رشتداروں کو ہر ایک جو بھی فانڈ ساتھا گورنمنٹ کے طرف سے اپنے رشتداروں کو دیا اور گھروں میں لگایا کیونکہ ان کا ایک آنٹ اگر چاک ڈیج ساپ کروا دے گا تو ہمارا سچائی ادھری نکلے گا ہم جوٹ بول رہے ہیں کہ سچ بول رہے ہیں تو میرے پاس بھی انہوں نے رشوت لیا ہے مکان کیس میں میں نے مکان تو تیار کیا ہے یہ لیا تھا ببلو پیر نے جو نائب سرپنچ ہے اس کا دو نام ہے ببلو پیر بھی اور یہ پریویز بھی اس کا نام ہے اس نے رشوت لیا ہے کیوں دی آپ نے کمشن ہے ہاں صاحب مجھے کسٹی آئی تھی ایک آنٹ میں ہونے لگے ہمارا پینس ہے یہ نکال کے دو دو پہلے ہم کو اس کے بعد کسٹی آئی تو کیا بتائیں کہ کوئی سنی نہیں رہا بھی اور ابھی ایک بار دس بار دیس صاحب کے پاس گیا ایسی ڈیاس صاحب کے پ پاس گیا کسی نے اب یہاں گوری نہیں کیا ہم کو بروسہ ہیں میڈیا کے اوپر آبی کیونکہ ہم بہت بروسہ کر رہے ہیں میڈیا میں دے دیں گے کوئی سن لے گا آگے مودی صاحب سن لے گا ڈی سی صاحب سن لے گا تو کوئی گوری نہیں کرتے آپ کیا کریں گے ابھی یہاں پر جنٹے آخر میں کیا ڈیمانڈ رہے گا آخر میں ڈیمانڈ رہے گا ہمارا دیکھ بال کرے گا ڈی سی صاحب ٹیم بیج دے گا اوپر لوگوں کو دیکھیں گے گھر کیسا ہیں کیا نئے ہیں لوگوں نے کام کیا کہ جوٹ بتا رہے ہیں میڈیا پر جوٹ دیتے ہیں ہمارا دور ابھی میڈیا تک ہیں آگے تک ابھی کوئی دور نہیں ہمارے کیا کیا میڈیا کوئی رشوت کھاتی نہیں ہے کچھ نہیں کھاتے ہیں پیسے نہیں کھاتے ہمارا طرف سے چائی نہیں پیتے ہیں پانی نہیں پیتے ہیں مر لوگوں کے دیکھ بال کرتے ہیں میڈیا والے آج تک میڈیا والوں کو اوپر ہم نے بروسہ رکھا ہیں آج بھی بروسہ کرتے ہیں میڈیا والوں کے اور اس لیے بلاتے ہیں میڈیا والوں کو خود آتے ہیں میڈیا والی یہاں پہ اور جو جنڈے آئے تھے جنڈے کے لیے وہ نائب سرپین بھو رہے پچاس پچاس روپے دے دو پھر جنڈے لگاؤں گھر میں وہ بھی انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں بیج دیا ہم کو دیا ہے انہوں نے وہ جنڈے لگانے کے لیے پچاس روپے دے دو تو جنڈے دے دیں گے لگا دو جانا شرم کی بات ہے جنڈے کے لیے جنڈا شان ہے ہماری جنڈا ہے اب یہ نائب سرپین کی حال ہیں اگر نائب سرپین بھو اچھے ہوتے تو شاید آپ کو کیا پوری پنچایت کو فری میں جنڈا بانٹ دیتے ہیں دیا ہی نہیں پچاس پچاس روپے مانگنے لگا ہمارا پاس پچاس پچاس روپے کہاں ہے سر جیسا کہ آپ نے ابھی تک سنا سب کی بات سنی اور اسی بارے میں ہم جمع ہوئے ہیں کیونکہ یہ جو پنچایت کا جو یہاں پہ یہ سسٹم چل رہا ہے یہ بلکل بھی کانون کے خلاف چل رہا ہے پورا سسٹم کانون کے خلاف ہو رہا ہے بلکل ایسے چل رہا ہے جیسے اندھیرے میں کوئی ایسے انسان چل رہا ہے جس کو ڈھر ہو گرنے کا یا کسی چیز کا کھانے کا ویسے ہماری پنچایت میں اس وقت کام چل رہے ہیں جیسے جتنا بھی پیسہ یہاں پہ آیا ہے ابھی تک میں نے آج ہی مجھے پتہ نہیں ہے اگر اس سے پہلے مجھے پتہ ہوتا تو شاید میں نے بھی کچھ اس سے پہلے اپنی طرف سے کوئی قدم اٹھائے ہوتے لیکن آج مجھے جب پتہ چلا کہ بہت سارا پینسہ لاکھوں کے حساب سے پینسہ آیا جو نائب سرپینچ کے بھائی کے ایکاونٹ میں گیا ہمارے سرپینچ صاحب کے لڑکوں کے ایکاونٹ میں گیا اور باقی جو ہمارے ممبر ہیں ان کے گھروں میں گیا اور میرے چاچا خاص کر کے جن کا نام حاجی صاحب بولتے ہیں ان کو ان کے پاس جو پینسہ گیا اور وہ تب ہی چپ بیٹھے ہیں ہماری اس پنچائت میں گریبوں کا پینسہ کھا کے سارے لوگ یہ چپ بیٹھے ہیں اور ہمیں اندھیرے میں چھوڑ کے اپنے گھر اور دکانوں پہ اور اپنے بزنس میں بلکل لگے ہیں اور گریبوں کا کوئی بھی ان کو اس میں کوئی ان کی پریشانی کوئی چنتہ نہیں کرتے ہیں لوگوں سے ووٹ لیے لوگوں کا بھلا نہیں کیا بلکل بھی سارے کام غلط ہو رہے ہیں اور یہ جو غلط کام ہو رہے ہیں میں چاہتا ہوں اپنے ایڈمیسٹریشن سے اپیل کرتا ہوں آپ کے اس چینل کے مادیم سے وہ آئیں ہماری دھار پچائت بھی میں اور یہاں کا معاینہ کریں اور گریبوں کے ساتھ تھوڑا انصاف کریں اگر ہم آپ کو نہیں بلاتے تو آپ یہاں آتے نہیں آتے نا تو جب انہوں نے ووٹ ہم سے مانگا نہیں تو ہم نے دیا نہیں ہم نے ووٹ انہی کو دیا جو ہمارے گھر میں آئے ہم نے ووٹ ان کو دیا چاہے وہ ہارے جیتے کیا ہوا یہ راز کی بات ہے لیکن شاید ان کو ووٹ نہیں دیا ہم نے اگر ووٹ نہیں دیا تو کیا ان کا یہ ان کی یہ انسانیت ہے کہ ہمارے ساتھ وہ انصاف کریں کیونکہ ہمارے گھر میں ہمارے والد صاحب تھے ان کے نام پہ بھی آئے کیس تھا وہ آئی ڈی بنی ہے ابھی میرے پاس موجود ہے اس کا نمبر میرے بھائی کے اس پہ بھائی بھائی کے نام پہ بھی تھی آئی ڈی اور میرے وارڈ نمبر چار میں جو ممبر ہے اس کے گھر کا جو سسٹم چل رہا ہے وہ اچھا خاصا چل رہا ہے اور ہمارے وارڈ نمبر چار میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے ہمارے وارڈ نمبر چار میں ایسے بھی کچھ انسان ہیں ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں نہیں دوسروں کے گھر میں رہ رہے ہیں ان کو مکان کی سکت ضرورت تھی جس میں حاروک احمد آتو کا نام آتا ہے منظور احمد آتو کا نام آتا ہے میرا بھائی ہے اور میں ہم ایک ہی مکان میں دو بھائی رہتے ہیں پانچ سدسیہ ہیں ہم ایک مکان میں رہتے ہیں اس کو بھی انہوں نے کہا تھا ووٹ سے پہلے آپ کو مکان دے دیں گے حالکہ ان کی آئی ڈی بنی تھی ان کو بہت زیادہ ضرورت تھی مکان کی کیوں ہم تین کمرے ہیں اور دو ہم رہتے ہیں اس میں دو بھائی مل کے تو اس کو بھی مکان نہیں دیا بلکل سارے جھوٹے وعدے کیے جھوٹے سارے لوگوں کے ساتھ سارا فراڈ کیا اور سارا پینسہ اپنے اپنے ایکاونٹ میں ڈالا تو میں چاہتا ہوں خصوصا ہمارے جو یہ یہاں کے دھار پنچائد بھی کے جو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے ایکاونٹ میں یہ پینسہ گیا ہے ہمارے سرپین صاحب کے پاس پوری لسٹ بنی ہوئی ہے کس کے ایکاونٹ میں کتنا پینسہ گیا ہے تو میں ڈی سی صاحب سے وہ یہاں آکے کچھ قدم نہیں اٹھائیں گے تو ہمیں لگے گا کہ شاید پھر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کمیشن دیتے ہیں تو پھر شاید وہ سچ بات ہے تو میں اپنے سرپین صاحب کے ساتھ اور باقی لوگوں کو اپیل کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے ہم ان کا ساتھ دیں ان کا سپورٹ کریں اگر کانون ہماری مدد نہیں کرے گی تو ہم شاید آگے تک جا سکتے ہیں کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتے ہیں